موسیقی چل ساگر بند ہمالا فیلا جمنا گنگا سب مل کر ہند پکارے جائے آزاد ہند کے نارے پیارا دیش ہمارا سورج بن کر جگ پر چم کے بھارت نام سوہاگا سورج بن کر جگ پر چم کے بھارت نام سوہاگا جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے 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 ہو بھارت نام سوہاگا بھارت اپنے سپتروں کو نہیں بھول سکتا اور ہماری کہانی بھی بھارت کے ایک بہت بڑے لال لیتا جی سبحاش بوز سے شروع ہوتی ہے بیٹش کی جیل کی سلاحوں کو توڑ کر وہ سنگاپور پہنچے تھے اور اپنے وطن کی آزادی کی جنگ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے گاندھی جی سے آشیرواد مانگا راشٹر پتہ ہمیں آشیرواد دیجئے کہ ہم یہ آزادی کی جنگ جیت جائے اپنی فوجوں کے سامنے جس کے وہ کمینڈرین چیش بھی تھے انہوں نے بھاشن دیتے ہوئے کہا دنیا کے سامنے آج میں فقر سے اعلان کرتا ہوں کہ اتحاس میں پہلی بار ہندوستان کے بہار ہندوستان کی آزادی کیلئے آزاد ہند فوج بنائی گئی ہے میرے بہادر سپاہیوں میرے پاس اس وقت تمہیں دینے کیلئے کچھ بھی نہیں میں تو تم سے مانگنے آیا ہوں تمہاری زندگیاں اور اس کے بدلے میں میں اس وقت تمہیں دے سکتا ہوں بھوک میں تمہیں دے سکتا ہوں پیاس میں تمہیں دے سکتا ہوں مصبت اور آخیر میں موت میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری ہار کبھی نہیں ہوگی اگر زندہ رہے تو وطن کو آزاد کریں گے اگر مر گئے تو بیٹش کے قدم ہندوستان سے اکھار کر پھیک دیں گے اتحاس گواہ ہے کہ نیتا جی کی پرتگیا سفل ہوئی ملائیہ میں ہندوستانیوں نے ان کے قدموں میں آنکھیں بچھا دی اور وہ دیوتا کی طرح پوجے جانے لگے ملائیہ میں رہنے والے سرمایہ دار ہندوستانیوں کے ایک جلسے میں آزاد ہند فوج کے لیے چندہ کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا جب آپ دولت مند لوگ انقلاب کا نام سن کر تعلیہ بجاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے مگر انقلاب تعلیہ بجانے سے نہیں آیا کرتا انقلاب تو قربانی مانگتا ہے اگر آپ اپنے لیے آزاد ہندوستان میں عزت کی جگہ چاہتے ہیں تو آپ کو بھی قربانیاں دینی ہوگی جس طرح یہاں کے گریب ہندوستانیوں نے مثال کائن کی ہے ان گریبوں نے اپنے زندگی کی پوجی اپنے بینکوں کے کتابیں عورتوں نے اپنے زیور اور ماں نے اپنے لال فوج میں بھرتی کے لیے میرے حوالے کر دی ہیں مگر آپ نے آپ دولت مند نے آپ نے مجھے کیا دیا ہے خاص کچھ بھی نہیں یاد رکھو میں یہ کبھی عزاجت نہ دوں گا کہ قربانیاں کرے گریب اور آزادی کا فائدہ اٹھائے آپ دولت مند آزادی کے پودے کو کھون سے سینچے گریب اور پھلا گرے آپ امیروں کے جھولی میں جنگ کے میدانوں میں مارے جائے گریب اور محلوں میں بیٹھ کر آرام کرے آپ نہیں ہرگز نہیں میں آپ لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا میں آپ کی نیند اچھاٹ کرنے آیا ہوں آرام چھننے آیا ہوں میں آپ کا وقت آپ کی دولت آپ کی اولاد آپ کی زندگیاں مانگنے آیا ہوں میں وہ سر فروش مانگنے آیا ہوں جو سر پر کفن باندھ کر بھوک اور موت کا مقابلہ کرتے ہوئے میرے ساتھ ہندوستان کے طرف مارچ کریں گے جو دشمنوں کو مارتے ہوئے گولیوں کی بہوچھار میں دیوانا وار نارا لگاتے ہوئے دلی کے لال کھیلے پر آزاد ہند کا جھنڈا لہرہ دیں گے اگر میری باتوں کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہوا ہے تو میں آزاد ہند فوج کے فنڈ کیلئے اس ہار کی نیلامی کرتا ہوں بولی لگائیے پانچ سو روپیہ تمہارا باپ کتنا بلیک مارکٹیر ہے پر ہے کتنا کنجور پھر پانچ سو روپیہ دیتا ہے تمہارے بھائی سے تو اچھا ہے پانچ سو روپیہ تو کہیں ہیں تمہارے بھائین تو کچھ بھی نہیں کہا پانچ ہزار اور 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 نیتا جی سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار دس ہزار اور اور صرف دس ہزار کیا آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو وطن کی آزادی کے لیے اپنی ساری پوجی میرے حوالے کر دے ایک لاکھ بیش دو دو لاکھ دو لاکھ پچیس ہزار چنہ دائی لاکھ پونے تین لاکھ پونے پانچ لاکھ تین لاکھ 3 لاکھ پچیس ہزار تین لاکھ پچیس ہزار پونے پانچ لاکھ پانچ لاکھ پانچ لاکھ پچیس ہجار ساڑے پانچ لاکھ کونے ٹھے لاکھ ٹھے لاکھ ٹھے لاکھ پچاس ہجار سات لاکھ نیتا جی گولی بند کجی میرے پاس صرف سات لاکھ روپہ ہے میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا بھگوان کے لیے ہار مجھے دے دیجی نوجوان تمہارا نام کیا ہے شیکھر شیکھر بھارت ماں تم جیسے نوجوان پیدا کر کے گولام نہیں رہ سکتی تم نے مجھے اپنا سب کچھ دیا ہے اس لیے یہ ہار تمہیں ملے گا بھائیہ 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 شیکھر شیکھر بس کھاں ہے انسائید سر سر یس چنگو آیا ہے پیج دو یس سر یس بس آج نیتا جی نے ایک میٹنگ میں چالیس لاکھ روپے جمع کیا ہے اور ایک نوجوان شکھر نے نیتا جی کا معمولی ہار سات لاکھ روپے میں خرید کیا ہے کان ہے وہ سیٹ رام پرشاد کا لڑکا یہ سیٹ رام پرشاد وہی ہے جسے برطانیہ نے آج سے چالیس سال پہلے ہندوستان سے جلا وطن کیا تھا وہ اندہ یس بس رام پرشاد کا بڑا لڑکا سریش بریٹش فوج میں ہے یہ خبر ہے بریٹش ہے کمان کو بیج دو یس بس اور سریش و شگر کے رشتے کا بھی ذکر کرنا یس بس موسیقی 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 یہ میری خوش قسمتی ہے گوڈ وہ سکتا ہے تم کو اپنے رشتدار لوگ سے لڑنا پڑے دولوں کے لئے آپ کی فوج میں بھرتیوا ہوں ان کے لئے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا کروں گا موسیقی 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 تمہارا پیلا کام اپنے بائ کو یہ بیوکوفی سے روکنا ہوگا وہ بیوکوف نہیں گمراہ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا موسیقی 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 پتا جی آپ نے شیکھر کو ساری پونجی لٹانے دی اور مجھ سے پوچھا تک نہیں آخر میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں مگر بیٹا میں نے اپنی پونجی لٹائی نہیں بلکہ آزاد ہند فوج کے واسطے نیتا جی کے ارپن کر دی آزاد ہند فوج کے حقیقت ہی کیا ہے جاپانیوں کا ایک ہتیار پتا جی ذرا سوچئے تو اگر جاپانی یہ جنگ ہار گئے تو آپ کی کیا حالت ہوگی یہی ہوگا نا کہ ہم مارے جائیں گے ہم مرد کر پھر پیدا ہوگے جب تک ہمارا وطن آزاد نہیں ہوتا ہم لاکھ بار مریں گے لاکھ بار پیدا ہوگے سریش سریش میں اس ہار میں بھی اپنی اندھی آنکھوں سے ہندوستان کا چمکتا ہوا بھوشی دیکھ رہا ہوں آزاد ہند فوج برٹش کی باغی فوجوں سے ہی بنائی گئی ہے اور جب فوجیں بغابت کر جائیں تو کوئی حکومت قائم نہیں رہ سکتی اس جنگ میں آزاد ہند فوج کی فتح ہو یا شکست لیکن دلی کے لال کھلے پر ہمارا ترنگا لہرائے گا اور ضرور لہرائے گا وہ دن واقعی مبارک ہوگا میں بھی اپنے وطن کی آزادی چاہتا ہوں پتا جی لیکن جاپانی جنگ جیت گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان سے انگریز کو نکال کر وہ ملک ہمیں بخش دیں گے بھائیا انگریز کو ہندوستان سے جاپانی نہیں ہم نکالیں گے ہماری آزاد ہن فوج نکالے گی ٹھیک ہے مگر جاپانیوں کی مدد سے نا تو کیا ہوا کسی کی مدد لے کر وطن کو آزاد کرانا کوئی پاپ نہیں ہے بلکہ انگریزوں کی مدد کر کے وطن کو غلام بنائے رکھنا ہی غدداری ہے میں غددار نہیں ہوں پتا جی یہ جنگ دو اصولوں کی جنگ ہے وہ اصول اصول وطن تھا ہماری ماں اور جو اصول ماں کی آزادی میں روڑا آٹکھا ہے وہ اصول نہیں گمراہی ہے سنا کرتا تھا کہ کسی بھوک ہماری ماں نے اپنے بچوں کو بیچ ڈالا تھا مگر یہ کبھی نہیں سنا کہ کسی نالائک نے اپنی ماں کو بیچ ڈالا ہوگا اور کیا پتا تھا کہ وہ اپنا ہی بیٹا ہوگا آپ صرف جذبات کی راو میں بہن جا رہے ہیں پتا جی تم میرے جذبات کہتے ہو مگر مجھے یاد آج سے چالیس سال پہلے جب میں وطن سے بے وطن کر دیا گیا تھا برفانی سردیوں کی ایک رات تھی جب ہمارا جہاز لہروں کے تھپیڑے کھاتا ہوا سہل سے دور ہو رہا تھا اور اس وقت میں نے اپنی ان آنکھوں سے آخری بار اپنے پیارے وطن کی روشنیاں مدھم ہوتے ہوئے دیکھیں تھی اور آج جب قدرت کا انصاف برٹش کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا دینے والا ہے تو تم مجھے اصول سمجھانے آئے ہو جاؤ چلے جاؤ اپنے بٹش آقاؤں کے پاس اور انہی کے دوستی کا دم بھرو میں انگریز کا دوست نہیں ہوں پتہ جی یہ آپ کی غلط فہمی ہے ابھی بھی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میری ہی غلط فہمی ہے میں ان اندھی آنکھوں سے جہاں ہندوستان کا چمکتا ہوا بھوش دیکھ رہا ہوں وہاں اپنے گھر کی تباہی بھی دیکھ رہا ہوں خیر جو قسمت کو منصور ہے سریش تم یہاں سے چلے جاؤ جاؤ پیشتہ رسکے کی یہاں شیکار آ جائے اور گھر میں ایک نہیں مصیبت کھڑی ہو تم چلے جاؤ اچھا جاتا ہوں پتہ جی میں تو آپ کو صرف یہ سمجھانے آیا تھا کہ خامخوافت مولنے لیجئے ٹھے رو جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے گا تو آفت تو آئے گی شیکار میں نے سب کچھ سن لیا ہے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا کیوں کیوں کہ تم وطن کے دشمن ہو اس لئے تم ہمارے بھی دشمن ہو میں تمہیں گرفتار کروں گا میں تمہیں سزا دلواؤں گا شیکار میری طرف مت بڑو برنا برا ہوگا میں جانتا ہوں تم سے برا کوئی نہ ہوگا پتہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بیٹا بھائی بھائی آپس میں رہ رہے ہیں سریش بھائی ہے تو کیا ہوا وہ وطن کا غدہ ہے میں اسے بچ کر نہیں جانے یہ کیا ہوا شیکار بھائی ہر گرہا دیئے گایا ہے شریش شیکار شریش پتہ جی مجھے افسوس ہے مجھے اپنے بچاؤ کے لئے یہ سب کچھ کرنا پڑا خبردار آگے بڑھے تو گول ہی مار دوں گا اگر جان پیری ہے تو اپنی جگہ سے مت ہلو پتہ جی تم نے کیا کیا پتہ یہ تم سب پاگل ہوگا ہے وہ کیا کچھ نہیں ہوا بھائیہ بھاگ گئے کیا ہوا سریش وہ ہی ہوا جس کی امید تھی پتہ جی نے مجھے ڈانٹ دیا شیکار نے غدار کارگرفتار کرنے کی کوشش کی اور پرتاب میں تو گولی ہی چلا تھی تو پھر پھر کیا میں بچ گئے یہ میری خوشکسمتی ہے سریش تم بچ گئے لیدی اوہ ایم ساری آ لیلی آہ لیلی تم نے ڈانس کی رہ سر لی ہاں دیدی آپ کی جو شو ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ مشہور ڈانسر ڈالی کی بہن لیلی نے کھمال کر دیا مجھے خوشی ہوگی اب جاؤ جا کر سو جاؤ گوڑ نائٹ گوڑ نائٹ گوڑ نائٹ ڈاکٹر ڈالی میرے یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں میرے بھاگنے کا انتظام کرا دو ہو جائے گا چلو چل کے آرام کرو گوڑ نائٹ 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 ہم آئینے کی ٹریننگ کیمپ میں جائیں گے سپاہیوں کو شو دیں گے ان کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے ان سے خبریں نکھا لیں گے تو پھر پھر بریٹش ہوای بیڑا آئینے اور جاپانیوں کی فوج پہ بوم برسائے گا آئینے کا خاتمہ جاپانیوں کی ہار یس ہم جائیں گے ڈیڈی مجھے وہ دن یاد ہے جب جاپانی درندوں نے بریٹش کا ساتھ دینے کے الزام میں تمہیں گولی سے اڑا دیا تھا اور میں نے تمہاری موت کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی جاپانیوں سے جاپان کے ساتھیوں سے چاہے وہ سبحاش بوسی کیوں نہ ہوں اب وہ وقت آ گیا ہے موسیقی 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 روز روز ملاقات اچھی نہیں پیار میں ایسی بات اچھی نہیں تھوڑا تھوڑا ملنہ تھوڑی سی جدائی صدہ چاند نیرات اچھی نہیں چھوڑو چھوڑو جیان توڑو کسی اور کو جلایا کرو گوری گوری آبان کی چھوڑی چاہے روز بلائیا کرو گورے گورے آبان کے چھوڑے ابھی میری گلی آیا کرو گوری گوری آبان کی چھوڑی چاہے روز بلائیا کرو چھوٹی سی بات پر یہ لڑائی پیار کی دوہائی ہے پیار دوہائی اکھیوں میں اکھیا ڈال کے تو دیکھو چہرے پہ گسہ ہے دل میں سفائی گھڑی گھڑی اوہ بڑی بڑی کسی باتیں نہ بنایا کرو گوری گوری اوہ بانکی دوری چاہے روز بلایا کرو گورے گورے اوہ بانکے چھوڑے کبھی میری گلی آیا کرو گوری گوری اوہ بانکی دوری چاہے روز بلایا کرو چاہے روز بلایا کرو چاہے روز باگر چاہے روز بلایا کرو شیخر آج سے تم کیپٹن بنا جاتے ہو آزاد ہند فوج کی ایک ضروری چٹھی لے کر شیخر کل بینککوک جا رہا ہے اس میں حملے کی سکیم ہے حملے کی سکیم ہاں آزاد ہند فوج کے حملے کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں اس چٹھی کی نکل چاہیے تو میں لے آؤں گی کاش کہ تم ایسا کر سکتی اگر میں ایسا نہیں کر سکتی باس تو پھر کون کر سکتا ہے لیلی صرف لیلی یہ کام کر سکتی ہے شیخر اسے چاہتا ہے وہ اس پر اعتبار کرتا ہے اس کے لیے کام بڑا آسان ہے لیلی کے لیے یہ کام آسان ہے اس لیے اسے مصیبت کے موں میں دھکیل دوں جانتے ہو جاسوس کی سزا کیا ہے موت لیلی ابھی نادان ہے بچی ہے میں اس پر موت کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی میں اسے خطرناک راستے پر نہیں ڈالوں گی مگر اسے راستے اقتیار کرنا ہی پڑے گا وہ بچی ہے نادان ہے مگر ہم سب کے ساتھ رہتی ہوئی تو وان سے الکھڑی تماشا نہیں دیکھ سکتی ابھی تک وہ ہمارے راز نہیں جانتی مگر ایک دنگ جان سکتی ہے اور ہم سب پر موت کا سایہ ڈال سکتی ہے سکیم کی نکل لینے لیلی کو ہی جانا ہوگا میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں نہ سنے گادی نہیں تم مجھے موت کی دھمکی دے رہے ہو میں صرف دھمکی نہیں دیا کرتا موت کا ہاتھ اٹھا بھی دیا کرتا ہوں میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں میری لیلی کو اس خطرناک راستے پر نہ ڈالو نہ ڈالو تمہاری بہن کے محبت تمہیں بزل بنا رہی ہے ہاں ہاں کیونکہ میں اس کی بہن ہی نہیں بلکہ ماں بھی ہوں اس کے آگے زندگی ہے محبت ہے جوانی ہے میں نے تو اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اس دھیانک راستے کو اختیار کیا ہے لیکن اسے اس خطرناک راستے پر نہ ڈالو تمہارے آسوں مٹی کی دیوار ڈھا سکتے ہیں پر مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتے میں فیصلہ کر چکا ہوں اس بیک میں آزاد ہند فوج کی مہر ہے اور لیلی کی ہوای جاس کی ٹکٹ ہے سکیم کی نقل لانے کے لیے لیلی کو ہی جانا ہوگا نہیں 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 جانا وہاں بھی آپ پر چلے آنا اب یہ پلین میں آپ نے تو بھی خراب ہوگا موسٹیس سمیلنگ سالٹ جیلی جیل لیلی میری زندگی خطرے میں ہے مجھے خط کی نقل چاہیے موسیقی 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 مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاز کے انجنوں میں گربر شروع ہو گئی ہے ہمیں مجبور ہو کر یہاں کی اترنا پڑے گا شکر اللہ سیف نیٹ تم سیٹی بجا رہے ہو مجھے اترنا پڑے گا مکر جس خاص کام کے لئے جا رہا ہوں شاید پورا نہ ہو سکے گا شاید اس میں ہی بھلائی ہو کیا مطلع کچھ نہیں نہیں میں منا نہیں چاہتا 7000 feet kept موسیقی موسیقی لیلی 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 بھائی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مشین تو دوس نہیں ہو سکتی تو پھر اب کیا ہوگا ہمارا ہوایجاز بنکا اکنا پہنچنے پر وہاں سے ایک ہوایجاز ہماری تلاش کو نکلے گا تب بھی کچھ مدد کی امید ہو سکتی کتنا وقت لگے گا کچھ کہہ نہیں سکتا شیخ ہے میں انتظام نہیں کر سکتا میں جاتا ہوں تمہیں رسطہ بابو میں شکر پتہ لگا لوں گا اچھا اچھا لیلی مجھے خات کی نکل چاہیے مجھے خات کی نکل چاہیے مجھے خات کی نکل چاہیے آہ 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 مجھے خات کی نکلیں گے تارے مگر تم نہ ہوگے پھکاریں گے رو رو کے تم کو نظارے مگر تم نہ ہوگے موسیقی آہ 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 تمہارا پتہ چاند پوچھے گا مجھ سے تو میں کیا کہوں گی چھپا لوں گی مکڑا چھپا لوں گی آنکھیں مگر چھپ رہوں گی موسیقی تمہاری شکایت کریں گے ستارے مگر تم نہ ہوگے موسیقی تمہاری شکایت کریں گے ستارے مگر تم نہ ہوگے موسیقی ابھی شام آئے گی نکلیں گے تارے مگر تم نہ ہوگے موسیقی موسیقی چلیں گی اگر تھنڈی تھنڈی ہوا اے ستائیں گی مجھے کو کہیں دور پنسی کی میٹھی سدا اے رولائیں گی مجھے کو میں ڈھونڈوں گی تم کو او میرے سہارے مگر تم نہ ہوگے میں ڈھونڈوں گی تم کو او میرے سہارے مگر تم نہ ہوگے ابھی شام آئے گی نکلیں گے تارے مگر تم نہ ہوگے 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 پھchiefрос ہا thank ‫ آمد بڑی دور سے بھوک لگی یلو چاہی کھانا نکالو کچھ کھا پی نہیں یہ تو اتنا تھوڑا ہے ایک آدمی کے لئے بھی کافی نہیں ہوگا تو تم کھالو جو کچھ باقی بچے گا میں کھالوں گا تو اس کا ایک رات میں بغیر کھائیت پر گزار سکتا ہوں میں نے کھال دیا یہ باقی بچ گیا ہے ہرے کتلا چاہتیا تم نے کھالو اور ابھی اتنی تیار کی ضرورت نہیں لوگوں بھی کھالو ہرے کھالی 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 موسیبت کے وقت دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں ہٹو تم میرے دشمن تھوڑے میں تمہاری دشمن ہوں شیکھار میں تمہاری دشمن ہوں چکر آ رہی ہے تمہاری طبیعت آپ تک ٹھیک نہیں ہے کھالو یہ میرا جھوٹا ہے موسیقی 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 روز ہوای جہاز کا خراب ہونا اور پھر اس طرح ہم دونوں جنگل میں اکیلے یہ چاندنی رات میں سوچ رہا ہوں یہ سپنا ہے یا قدرت نے ہم دونوں کو پیار کی مالا میں پیرو دینا کا کھیل کھیلا ہے کیا سوچ رہی ہے لیلی اب تو نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے اچھا اسے اوڑ لے لیکن اس میں اہم سرکاری کاکزاد ہے سمحال کر رکھنا کہیں کھو گیا تو میں مارا جاؤں گا لے لے مجھے خط کی نکل چاہیے تمہیں مجھ پر وشواس ہے اپنے آپ پر کسی وشواس نہیں ہوتا لے سوچ رہی ہے سوچ رہی ہے مجھے خط کی نکل چاہیے مجھے خط کی نکل چاہیے مجھے خط کی نکل چاہیے لیلی سبحاش انڈیانا بانگکک سبحاش برگیٹ بانگکک سے کوہی ماں روانہ ہوگی سبحاش پیغام بیج دو خبر آئی ہے کہ آزاد ہن فوجے کل بانگکک سے روانہ ہوں گی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان پر بمبارڈمنٹ کی جائے کپٹن سوریش کیونکہ آپ ملائک کے رہنے والے ہیں اس لئے آپ کی خدمات آرمی سے ادھار لے گئی ہے کل آپ کو ہوائی بیڑے کے ساتھ جانا ہوگی شکل اللہ شکل اللہ شکل شکل موسیقی 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 شیخار 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 چلک 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 ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے کچھ مدت کیلئے شاید ہماری فوجوں کا آگے بڑھنا رکھ جائے گا جنگ میں ایسا تو ہوتا ہے یہ رکھ ہاں مگر معلوم ہوتا ہے ہمارے کسی افسر کی بیوکوفی اغدداری کے بجے سے تشمن کو ہماری فوجوں کے آگے بڑھنے کا راز پتہ چل گیا ہے اس بات کے طے تک پہنچنے کے لیے ہم کئی افسر گرفتار کر لیے جائیں گے ہم؟ تم بھی؟ کیوں؟ کیونکہ اس راز کو حفاظت کے ساتھ جنرل شاہ نواز تک پہنچانے کا کام میرے ذمہ تھا پھر تم کیوں گرفتار کر لیے جاؤ گے؟ میں شاید بچ جاؤں گا لیے کیونکہ ہوای جہاز میں اس کے بعد میرے ساتھ صرف تم ہی تو تھی اور تم نے خط تھوڑی چُرایا ہوگا میں نے اپنے جان کو چاہی ہے سریش ڈالی میرے ساتھی کہاں ہے حملے کا کیا ہوا؟ حملہ کامیاب رہا دشمن کی سب فوجیں تباہ ہو گئیں دشمن کی فوجیں تباہ ہو گئیں دشمن کی فوجیں تباہ ہو گئیں میرے بے بے تمہارے ڈاکٹر بابا آہ 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 ہاں آہ بریٹیش فارس کے افسر ڈاکٹر ڈاکٹر ڈلی کیوں دیدی اور کوئی خد چھوڑا نہ ہو کسی اور سکن کی نقل لانی ہو تو لیاؤں تم کہتی ہو تم میری ماں ہو اور ماں کی خدمت کرنا بیٹی کا فرض ہے ہے نا میں سمجھ رہی تھی ہم صرف کلاکار ہیں پر آج معلوم ہوا ہم تو بہت بڑی عورتیں ہیں ہزاروں انسانوں کی زندگی سے کھلنے والی قوموں کا تختہ اُلٹنے والی جاسوس بہت بڑی جاسوس اتنی بڑی کہ مطلب کے لیے اپنوں کو بھی مٹا سکتی ہیں ہے نا تم کہنا کیا چاہتی ہو تمہارا مطلب کیا ہے یہی کہ اپنی مطلب کے لیے تم نے مجھے دھوکی میں رکھا تم نے مجھے شیکر کا خط چورانے کو کہا میں نے خط نہیں چورایا شیکر کا بھی شواس چورایا ہے اس کی محبت کو دھوکا دیا ہے ماں اولاد کے لیے محبت مانگا کر دی ہے تم نے میری محبت مجھ سے چھین لیا ہے میں تمہاری محبت چھیننا نہیں چاہتی تم شیکر سے جا کر سب کچھ کہ دو مجھے پھانسی ہو جائے گی مجھے تو ہیں مجھے تو مٹ شیکر لیلی شہر سے نہیں میری نلام لیلی کو یہاں سے لے جاؤ لینے کیا کہہ رہی تھی تو کیا کہہ گی وہ بچی ہے وہ شیخل سے محبت کرتی ہے میں خطر کو دعوت نہیں دے سکتا خدا کیلئے اسے نہیں دو خدا کیلئے اسے نہ مارا نا نہیں چکا ڈا ہی راست رہے ڈا ہمچ مارڈا کھڑا ہمچ مارڈا ڈا ہمچ مارڈا ڈا ہمچ مارڈا بار قدم نہیں رکھے گی وہ شیکر سے نہیں ملے گی یہ نہیں ملے گی میرے ہم وطنوں اور آزاد ہند فوج کے بہدور صفاحیوں ہماری فوج پر جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے اس سے ساتھ پتا چلتا ہے کہ دشمن کو ہماری فوجوں کی مومنٹ کا پتا چل گیا ہے یہ ضرور ہمارے آفسیروں کی غلطی اور بیٹش کے جاسوسوں کا کام ہے ملائے کے ہر شہر قصبے اور دیہات میں انہوں نے ڈھونکا گرفتار کیا جائے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جاسوسوں کو پبلک مقامت پر گولی سے اڑا دیا جائے مقدمہ دلیل رحم کی گنجائش نہ چھوڑی جائے ہندوستان کی آزادی کیلئے ضروری ہے کہ بیٹش کے جاسوسوں کو ختم کر دیا جائے اور ہمارے جن آفسیروں کی غلطی سے ہماری خبرے دشمنوں تک پہنچتی ہے انہیں بھی سکت سزائے دی جائے جائے ہند بمبارڈمنٹ کا بدلہ لینے کی کوشش کی جائے گی بدلہ تو تب لیا جائے گا کہ صفاح وہ زندہ رہے لیلی سے شکر ملنے آئے ہیں شکر نیلن لیلی سے جا کے کہو کہ شکر ملنے آئے ہیں لیلی شکر تم سے ملنے آئے ہیں ان سے کہتو میں نہیں ملنے چاہتی ملن ان سے کہتو میں گھر میں نہیں کتنی بدکسمتی ہے ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے میں اپنے بھائی سے مل بھی نہیں سکتا دالی شکر تم سے ملنے چاہتا ہے کہہ دو میں اس وقت کام میں ہوں تھہرہو تھہرہو ڈالی ڈالی اسے آنے دو تم اس سے باتیں کرنا میں چھپ کر اسے دیکھوں گا ملن ان سے کہہ دو اندر آجائے آئیے شکر باہو آو آو شیخر لیلی گھر میں نہیں نہیں آو بیٹھو آو تم لیلی سے محبت کرتے ہو محبت 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 کی نہیں جاتی ہو جاتی لیکن ہم لوگ پریسچین ہیں تو کیا ہوا محبت مذہب کا بندن نہیں دیکھتی اور ہم ڈانسر بھی ہیں میرے بھائیا بھی تک ڈانسر سے محبت کرتے تھے اچھا جی ہاں تم اس ڈانسر کو جانتے ہو جی نہیں انہوں نے اس کا نام نہیں بتایا کاش کہ مجھے معلوم ہوتا میں اس سے ملتا بھائیا کی باتیں کرتا تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو محبت آپ اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتی اپنے بھائی سے کون نہیں محبت کرتا اور پھر ہم دوست تھے پچپن سے ایک ساتھ کھیلتے تھے گھوما کرتے تھے لیکن تم تو اپنے بھائی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے وہ تو اصول کے لیے محبت اور اصول میں فرق ہے ہو جی نہیں اچھا تو میں چلوں گا اچھا جائے ہند جی بھولارا 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 اچار اچھا آپ میں اچھا آپ مڑے بھولارا اور غورن لے لیلی اگر لیلی مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تو اب میں بھی انہیں تکلیف نہیں دوں گا تو من سیجا که دین کان اوہ پاس آ رہے ہیں ہم دور جا رہے ہیں اپنی خوشی سے اپنی دنیا لٹا رہے ہیں اوہ پاس آ رہے ہیں ہر کو سمجھ رہے ہیں ہم مسکرا رہے ہیں اپنی خوشی سے اپنی دنیا لٹا رہے ہیں اوہ پاس آ رہے ہیں پور ہے محبت منزل پہ آ کے واپس منزل سے جا رہے ہیں اپنی خوشی سے اپنی دنیا لٹا رہے ہیں اپنی خوشی سے اپنی دنیا لٹا رہے ہیں موسیقی 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 خبر نہیں ہے ہم روٹھ کر خوشی سے غم خامنا رہے ہیں اپنی خوشی سے اپنی دنیا لتا رہے ہیں اپنی خوشی سے اپنی دنیا لتا رہے ہیں لیلی ماف کرنا تمہاری اجازت کے بغر میں اندر آ گیا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تمہیں میری اجازت لے کر میرے کمرے میں آنا پڑے گا کیوں تمہیں کبھی نہ آتا مگر تمہارے اس کانے نے پھر سے مجھے غلط فہمی میں ڈال دیا تمہارے پچھلی دنوں کے روئیے سے میں تم سے ملنے کی کوشش کرتا رہا اور تم ہمیشہ مجھے ڈالتی رہیں تمہیں نے تو کہا تھا کہ فرض محبت سے بلند ہوتا ہے مگر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ فرض محبت کو بھولا دیتا ہے اور میں نے بھی تو نہیں کہا تھا کہ میں نے تمہاری محبت کو بھولا دیا ہے تو کیا تم اس سے محبت کرتی ہو اور کسی فرض کی مجبوری کی وجہ سے ملنے ہی سکتی ہاں شکر ہاں لیلی رو نہیں لیلی تم اس سے محبت کرتی ہو اس امید پر میں ساری زندگی کاٹ سکتا ہوں اور اگر کسی فرض کی مجبوری سے ملنے ہی سکتی تو میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا کیوں نہیں ملے گی لیلی لیلی ملا کرے گی تم سے شیخر زرا آنا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے نیتا جی کے جنم دن پر ہمیں خاص شو دینا چاہتے ہیں جس کی آمدانی ہم آئینے کے فنڈ میں دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ نیتا جی اس دن تشریف لے آئیں کیا یہ ہو سکتا ہے میرا خیال ہے ضرور آئیں گے مگر اس کے لیے آپ کو میجر جنرل بھونسلے سے ملنا پڑے گا اور اگر آپ کہیں تو میں بھی کوشش کروں ضرور کروں اچھا جہن جہن نیتا جی آئیں گے ییس اور پھر آئینے کا خاتمہ جی پانیوں کی شکست ضدلا ییس 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 ان کا جنم دن موسیقی 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 کپنی سریش تمہارا آدمی تیار ہے یس جب میں اشارہ کروں تب اس پہلے نہیں اکی ان میک سرٹن بلک موسیقی جب میں اشارہ کروں تب اس پہلے نہیں موسیقی 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 مہتہ جی انقلاب انقلاب سنخاش چندر کے نام سے ہندوستان کا نام بنگالے کے شیر کو جھک جھک کرے سلام نیتا جی انقلاب 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 جنہ وار نیتا جی جنہ وار نیتا جی موسیقی 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 سرکار نے کر ڈالی نظر بند زبابند میدان کے جو مرد ہیں ہوتے ہیں کہاں بند ایک رات کو چپ کے ہی سے گم ہو گئے نیتا شور ہوا صبح کہاں کھو گئے نیتا جنتا بھی تھی حیران تو سرکار بھی حیران اڑ جانے سے بلبل کے تھا سیاد پریشان ماتا کوئی امید تھی لوٹائے گا بیٹا ماتا سے کہے بھی نہ کہاں جائے گا بیٹا اس آس میں درواز بھی گھر کے نہ کیے بن آ جائے گا آ جائے گا نیتا سمجھتے تھے کی ایک اور بھی ماں ہے اس ماں سے بڑی ماں ہے جو ہندوستہ ہے وہ چھوڑ گیا ماں کو بڑی ماں کو چھڑانے اس ہند کی بھگڑی ہوئی تقدیر بنانے بدل پتھانی بھیس چلا پر دیس چھوڑ کر دے سمارانے کا آزادی کی نئی لڑائی لڑنے پیارانے کا ہندوستان سے کابل میں اور کابل سے برلن میں چلتے چلتے پہنچ گیا وہ سنگاپور کے رن میں قوم کی یہ پہج اور کومی ترانہ بن گیا قوم کی یہ پہج اور کومی ترانہ بن گیا ایک ایک دن کا چنا اور آشیاں نہ بن گیا جے گاندھی جے سوال جے گاندھی جے سوال جے ہند 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 موسیقی موسیقی نیتا جی کڑی چور تو نہیں آئی گوسلے بریٹش نے ابھی تک کوئی ایسی گولی تیان نہیں کی جو میری جان لے سکے موسیقی 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 شیخات 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 گوسلے لوگوں کو ماننے سے رکھو جی شیخات جاؤ بھاگ جاؤ سمرین آگے ہوگی زندگی رہی تو پھر ملیں گے یسو مسیح تمہاری حفاظت کرے خدا حافظ میں نے اپنی مرجی سے نے کیا ہے نتا جی میں کسی کے بہکابے میں آگیا تھا مجھے ماں کے زیر میں بھائی کون ہے وہ ایک لنبا سا خوبصورت نوجوان ابھی ابھی نوٹ پہنچ سے ایک سمرین میں بھاگ رہا کہیں بھائیہ نہ ہو وہ سریشی ہوگا وہ سریشی تھا بوسلے اسے فوراں گرفتار کیا جائے شکر سمجھاؤ بوسیقی 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 وڑی مجھے صرف اتنا ہی بتاتا ہے کہ وہ ایک ہی آدمی کو جانتا ہے اسے اور پوچھنی کوشش کرو شکر بھین سریش کو گرفتار کر پر آتا ہی ہوگا موسیقی موسیقی کیا ہے باؤس کل شیکھر اپنی فوج کو لے کر یہاں سے گئے باہر جا رہا ہے وہ ہاں وہ لیلی سے ملنے آیا ہے تو پھر لیلی سے کہو کہ اس سے پتا کریں کہ وہ کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے سن لو باؤس میں لیلی سے ہرگز نہیں کہوں گی میں نے اسے ایک دفع آگ میں دھکیلا ہے اور اب نہیں دھکیلوں گی تمہیں جو کام ہو مجھ سے کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں مگر لیلی نہیں کرے گی تو پھر تم بھی سن لو اگر لیلی نے شیخر سے راز معلوم نہیں کیا تو پھر شیخر بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا تیتھی تیتھی لیلی میں نے سب کو سن لی ہے جیتھی لیلی تم جو بھی راہ چننا چاہو چن لو میں اپنی جان پر کھیل کر بھی تمہارا ساتھ دوں گی اب میں اور کونسی راہ چن سکتی ہوں جیتھی شیخر میری زندگی ہے میں اس کے بگر جی نہیں سکتی وہ میری آتما ہے میں اس کے بگر مر نہیں سکتی شیخر کی زندگی کے لیے میں راز بتا کروں گی میں سکتی Bohاہ fått ہے میں سکر ہیں کی زندگیests لیلی لیلی آج کل کچھ مجھ سے خفا سی راتی بنالو اسے لیلی لیلی بیدہ لینے آئے ہو تو اس میں نارض ہونے کی کیا بات ہے لیلی یہ تو میرا فرض ہے میں آزادین فوج کا سپاہ ہوں آزادین کی جنگ جیتنے کی قسم کھائی ہے میں نے مجھے جانے ہی ہوگا لیلی کب جاؤگی کل رات کو کہاں جاؤگی کسی سے کہنا نہیں لیلی میں دور تھوڑی جا رہا ہوں میں تو تھوڑی سی فوج لے کر ہیرو کیا ہو لیلی ہیرو چلن بھاگ چلیں یہاں سے دور ہم اور تم ہی کٹی رہیں گے میں بھی یہی چاہتا ہوں لیلی مگر میں ایک سپاہ ہوں میری زندگی کا کیا بھروس ہیرو میں بھی تمہارے ساتھ ہی مروں گی تمہارے ساتھ ہی جیوں گی لیلی ہاں ہیرو اچھا تو پھر ہم بیاء کر لیں گے سچ ہاں تم دلان بنوگی تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگے گی تب آتش بازیاں چھوٹیں گی آتش بازیاں چھوٹیں گے میں دلان بنوں گی میرے ہاتھوں میں مہندی لگے گی مگر کب واپس آ کر کب آگے پس چاری روز میں میں نے کہا نا میں بہت دور نہیں جا رہا ہوں تھوڑی سی سوج لے کر ہیرو محبت کی باتیں کرو شادی کی باتیں کرو مجھے اپنے قدموں میں رکھنے کی باتیں کرو موکس میرے ہوں می گا تمہارے زند کی چاہتی ہو تمہارے زند کی چاہتی ہو شیخؑ میں تمہارے زند کی چاہتی ہوں مگتلی اللہ میں کوئی خاص خطرے میں tahun lähe تو تم کہا جا رہی ہو برما روٹ پر سرنگیں بچھانے کے لئے تم گاپوسا ہوگی تاکہ دشمن کا فوج جب حاملے کے لئے آج بڑھے تباہ ہو جائے میں دلان بنوں گی میرے ہاتھوں میں مہندی لگے گی حیلہ تم مجھے اپنے قدموں میں رکھا گے حیلی قدموں میں نہیں لگے موسیقی 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 کل آپ کو علاد مخابفر کے سپاہی برما روٹ پر سنگے بچھانے کے لئے مجھے دارے یا خواب ریدو یا سو جاندارے بوسی مجھے دارے یا خواب راraftların لغا trust مجھے دارے یا خواب را Guild مجھے دارے یا خواب را! مجھے دارے یا خواب رایدو چھل دمجی چھل دمجی چھل دمجی چھل دمجی دیدی دیدی دیکھو یہ بھاگ نہ جائے شکر شکر دیدی شکر دیدی دیدی مریکن چھل دیدی تو میرے شکر کو بچا دو ڈیڈی 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 جاؤ لیلی جاؤ بھاگ جاؤ ڈیڈی جاؤ اس سے پہلے کی شکر موت کے موں میں جلا جائے تم اسے جا کر بچا لو جاؤ ڈیڈی ڈیڈی مگر وہ جالیم تمہیں مار ڈالے گا شاید نہیں مارے گا اسے ابھی میری ضرورت ہے آؤ ڈیڈی 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 لیلی گا موسیقی لاش کو باتھروم میں بند کر دو لیلی کی تلاش کرو موسیقی 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 مقدس باب میرے شیکل کو بچا لی مقدس باب میں نہیں جانتی تمہیں کیسے مناؤں مجھے دعا کرنا نہیں آتی موسیقی 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 بیٹی فادر پشتاوے کا ہر آنسود ایک لمبی دعا کی برابر ہے سچ دل سے کی ہوئی دعا کبھی بیکار نہیں جاتا دعا کیے جاؤ کیے جاؤ وہ ضرور سنے کا آمین موسیقی بھی بیٹی موسیقی 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 خیرو دشمن کے سپاہی چھپ گیا ہے یا اُنہیں باہر نکل لے دو دوستو وطن کی آزادی کا اتحاس لکھا جا رہا ہے تم اپنے آپ کو کار کہہ اللونہ چاہتے ہو یا شہید شہید تو فرد نکلو یہاں سے اور دشمن پر حلا بول دو وہ پہاڑی ہماری منزل ہے اور قسم کھاؤ کہ ہم میں سے ہر ایک دشمن کے چار سپاہیوں کو مار کے مرے گا ہم قسم کارتے ہیں جہن جہن دشمن آگے بڑھ رہا ہے نکلو اپنی اپنی جگہ سے اور ٹوٹ پڑو دشمن پر اور دیکھو ایک بھی آدمی زندہ نہ بچنے پائے اٹھو موسیقی 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 کہ بھائی بھائی کے خون کا پیسہ ہے قسمت قسمت تو اندھے باپ کی بری ہوتی جو ہماری موت کے خبر سنتا اور سوچتا کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو اس لئے پال پوست کر بڑھا کیا کہ وہ ایک دوسرے کی جان لے لیں میرے سپاہی دھڑا دھل مارے جا رہے ہیں مارے نہیں جا رہے ہیں تم بھی اپنے ہاں کو گرفتار سمجھو شکر آزاد ہند سوچ کے سپاہی گرفتار ہونا نہیں جانتے مرنا یا مارنا جانتے ضد نہ کرو شکر اب پھر آپ کو میرے حوالے کر دو نہیں بھائیا مرنے یا مارنے کے لئے تیار ہو جاؤ بندوق چھوڑ دو شکر مارنا کیا بندوق ٹھوڑ مارچ 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 کیپٹین کوئی مردود یہاں تک بھی آ پہنچا وہ مردود نہیں بہدر تھا بہدر وہ جا رہا ہے وہ دیکھو وہ جا رہا ہے دیکھو بندوق مجھے دو کہاں ہے وہ مجھے تو کہیں نہیں دیکھتا وہ جا رہا ہے یہ کیا کیا تمہیں دیکٹین ہماری مکمل جیت ہوئی میں جانتا ہوں مجھے اس کی قیمت دینی پڑی دشمن کے سواد میں مارے گئے ہیں موسیقی 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 جی ہند کی پیٹن شیخہ شیخہ شیکھر 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 زخم سپائی ہونا پتا جی بھارت ماتا کی آزادی کی راہ میں کھائے ہوئے زخم زخم نہیں ہے بیٹا پھولوں کے ہار ہیں تم آگئے بھگوان نے میری پراب سلا سن لی میری دعائیں بھی سن لی گئی ہیں تم تھک گئے ہوگے بیٹا جاؤ نا دھوڑا لو تپلے بدل لو میں تمہارے لیے ناشتہ تگیار کرواتا ہم پرتاپ چلو پرتاپ شکلو لیلی لیلی میں بہت بڑا کام کرکا آیا ہوں جب میں تمہیں سب کچھ سناوں گا تم سن کر خوشی سے مجھے لپڑ جاؤگی تالیا بجاؤگی اور کاؤگی ہیرو ہیرو تم واقعی ہیرو لیلی لیلی تم یہاں تمہیں بہت سی مصیبتوں سے گزرنا پڑا مصیبت لیلی مہت چاروں طرف ناچ رہی تھی جینے کی تمام امیدیں چھوڑ چکا تھا میرا بجانہ ایک جادو ہے بچانے والا جادوگر ہے لیلی اگر میں لڑائی میں مارا جاتا تو شاید میں بھی زندہ نہ رہتی لیلی کیسا اچھ تم مجھ سے تھی محبت کرتی ہو ہاں مگر مگر کیا کیا تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں لیلی تم سے ملنے سے پہلے میری زندگی کی ایک ایک گھڑی ایک ایک سانس دیش کی لیے تھی مگر تمہاری سندر تانے شوخی میں چھپے ہوئے تمہارے بھولے پنے میری زندگی کی گھڑیاں مجھ سے مانگ لیں میں نے وہ گھڑیاں تمہیں دی نہیں تم نے مجھ سے چھین لیں اور اب تو مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سوائے کچھ اور سوچی نہ سکوں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سوائے اور کچھ اور سوچ نہ سکو ہاں ایسا ہو سکتا تھا مگر مگر کیا تم کیا کہانا چاہتے ہو لیلی یہ گھر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تم رو کیوں رہی ہو تم پریشان کھو لیلی کیا بات ہے کہو میں انگریز سرکار کی جاسوس ہوں جاسوس ہاں تمہاری فوجو پر جو بمباری ہوئی تھی وہ خط میں نے چھرایا تھا نیتا جی کی زندگی پراملہ ہماری وجہ سے ہوا تھا اس دفعہ ہم دشمنوں کے جال میں فس گئی تھی اور میرے سب ساتھی مارے گئی تھی وہ بھی تمہاری وجہ سے ہوا تھا ہاں مگر میں تم سے محبت کرتی ہوں میں تم سے محبت کرتی ہوں محبت تمہاری محبت ایک دھوکہ تھی فریب تھی تم نے مجھے دھوکہ دیا نیتا جی کو دھوکہ دیا میرے پتن کو دھوکہ دیا میں تمہیں ماتھا رکھا میرے پتن کو دھوکہ 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 نہیں آؤ پتہ اسے جانے مات دو یہ جاسوس ہے جاسوس میں نہیں جاؤں گی شیکھر میں نہیں جاؤں گی تمہیں پھر سے چوٹائیں چھوو مات مجھے ناگند تم نے مجھے بہت زور سے ٹسا میں تمہارے ہیرو کہنے افتالی بجانے کے فریب میں آگیا مگر مگر اب میں تمہیں گرفتار کروں گا تم پر مقدمہ چلے گا لوگ تمہیں غدہ کہیں گے تب تب میں تالی پہ جاؤں گا تم کو لی سوڑا دی جاؤ گی تب میں خوش ہوں گا کھے کھے لگاؤں گا ہیرو بھئیہ ہیرو موسیقی زندہ ہے با کے چاہو دوسری آدمی گھلالا اٹھا کے لیے چلے اچھا موسیقی 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 کس طرح ان کم عمر لڑکیوں نے چالیس کور ہندوستانیوں کی تحریک آزادی کو خطرے میں ڈالا کس طرح ان معصوم صورت لڑکیوں نے ہماری آنکھوں کے تارے نیتا جی کی زندگی پر حملے کی سازش کی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ جاسوس کی سزا موت ہے کس طرح ملائے میں ہماری آزادن فوج کے درمیان رہ کر ان دونوں نے انگریزوں کی جاسوسی کی مسٹر پریزڈن ان جربوں کے لیے قانون کی نظر میں صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے موت ان خوبصورت ناغنوں کے لیے صرف موت نہیں لیلی بے گناہ ہے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے میں نے ہی اسے بیکا دیا تھا سزا صرف مجھے مل لی چاہیے جی جی سزا تم دونوں کو ہی ملے گی قانون کی ذت سے کوئی نہیں بچ سکتا یہاں تک کہ ہماری فوج کا مشہور آفیسر کپٹن شیخر بھی نہیں بسکتا اور مسٹر پریزڈنٹ اس لڑکی نے جو جرم کیا ہے اس نے بدقسمتی سے کپٹن شیخر بھی شامل ہے میں کپٹن شیخر سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے کپٹن شیخر شیکر کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے تھے جی ہاں کیا تم اب بھی اس لڑکی سے محبت کرتے ہو آپ جانتے ہیں میں نے اسے گرفتار کیا تھا مگر میں پوچھتا ہوں کیا تم اس لڑکی سے اب بھی محبت کرتے ہو میں نے اس کے خلاف بیان دیا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے آپ کا یہ سوال مقدمے کی کاروائے کیلئے غیر ضروری ہے نہیں میرا یہ سوال غیر ضروری نہیں ہے کپٹن شیخر تم نے اس لڑکی کی محبت میں گرفتاروں کر ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا ایک دن وہ تھا جب تم نے ساکھ لاکھ روپے میں نیتا جی کا حر کرت کر دیش کے نوجوانوں کیلئے بحسال قائم کی تھی تم آزاد ان فوج کے سپاہی بنے تم نے اپنے غلام بدل کو بیدیشی حکومت کے زانم پنجے سے آزاد کرانے کا باعدہ کیا تم نے نیتا جی کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اپنے فرض سے کبھی کوتاہی نہیں کروگے لیکن اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر تم اپنے فرض کو بلکل بھول گئے کپٹن شیخر تمہاری وجہ سے فوجوں پر بمبارڈ بڑھ ہوئی آزاد ان فوج کا بڑھتاوا سلاب تمہاری وجہ سے رکیا ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا میں جھوٹی محبت کے فریب میں بھنس گیا تھا میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری محبت کی ایک ایک گھڑی دیش بھائیوں کی موت کا سبب بنی میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میری لاپروائی سے نیتا جی کی زندگی پر حملہ ہوا مجھے سزا ملنی چاہیے وہی سزا جو ایک غددار کیلئے مقرر ہے تاکہ میرے ساتھیوں کوئی برت ملے مگر مجھے رنج تو ہے صرف اس بات کا کہ جب اتحاس لکھنے والے آزاد اند فوج کا اتحاس لکھیں گے تو میرا نام غدداروں میں لکھا جائے گا شکر نہیں تم غددار نہیں ہو تم بے قصور ہو میں نے سب کچھ کیا ہے تو میں اور کوٹ مارشل کے میمبران اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مجھے نمبر ایک مس لیلی ڈی سوزا اور مجھے نمبر دو مس ڈالی ڈی سوزا دونوں انگریزوں کی جاسوس ہیں چنانچہ مس لیلی ڈی سوزا اور مس ڈالی ڈی سوزا کو موت کی سزا دی جاتی ہے اور شیخر کو اس کی خدمات کے عبض میں بری کیا جاتا ہے موسیقی 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 سر موسیقی ملتبی کرنا کا حکم دیا ہے وہ آج سام کو انسے ملیں گے ستاپ تم دونوں کا خط بڑھ کر میں نے تمہاری موت کی سزا ملتبی کر دی ہے تمہیں اپنے گناہوں کا افسوس ہے افسوس گناہوں کیلئے تمہیں اپنا سب کچھ کو بیٹھی نہتا جی یہ بے گناہ ہے گناہگار تو اصل ہی میں ہوں اسے تو ہماری سادھیوں کی کوئی خبر بھی نہ تھی میں نے اپنے مطلب کے لیے اسے کھلو نہ بنا رکھا تھا اپنے باپ کے خون کے بدلے کے لیے میں عمدی ہو گئی تھی جاپانیوں سے بدلہ لیتے لیتے میں نے آزاد ہند فوج کو نقصان پہنچایا شرم کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آپ جیسی مہان ہستی کے سامنے آنے کا موقع ملا تو وہ بھی گناہگار بن کر تم چاہو تو تمہارے پاپ کے دھبے دل سکتے ہیں صرف موت ہی ایک غدار کے گناہوں کے دھبے دھو سکتی ہے موت تم دونوں کی زندگی ختم کر سکتی ہے مگر پاپ کے دھبے نہیں دل سکتے ہیں تم غدار تھی لیکن بہادر بھی اور مجھے بہادروں کی ضرورت ہے کیا میں تم پر اتبار کر سکتا ہوں جی کیا میں تم دونوں پر ایک مشکل کام کی ذمہ داری ڈال سکتا ہوں جی کیا ہم بھی دیش کی سیوا کر سکتی ہیں کیوں نہیں تم دونوں کو برٹیش کیمپ میں جا کر ہمارے لیے جاسوسی کرنا ہوگی لیتا جی آپ میرے پاہ نہیں ہمیں منظور ہے تمہارے جانے کا بندوبست کر دیا جائے گا مجھے یقین ہے تم دیش کی سیوا اسی طرح کروگی جیسے برٹیش سرکار کی لیتا جی آپ ہمیں شرمندہ نہ کیجئے میں تمہارے جواب سے خوش ہوں جاؤ بھگوان تمہاری رکشہ کریں ٹھے رو اس راز کا میرے جنرل بھوسلے اور تم دونوں کی سیوا اور کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے لیلی شیکر کو بھی نہیں دنیا کے نظروں میں تم دونوں مر چکی ہو جہن ہم آل انڈیا ریڈیو دہلی سے بول رہے ہیں اب آپ ہندوستانی میں خبریں سنیے آج کی خاص خاص خبریں یہ ہیں کل برما سیکٹر میں ہماری فوجیں دشمنوں سے لڑکی ہوئی نہایت کامیابی سے پیچھے ہٹائیں کل رات کو آگ خان پیلیس پونہ میں میسٹر گاندی کی دھرم پتنی کستوربا سورگ باش ہو گئیں اس وقت ان کی عمر 53 برس کی تھی وہ ہسپتال میں کچھ دن باپو تم اہینسہ کے آواتار ہوں مگر میں اہینسہ کو نہیں مانتا باہ کی موت پر تم ہریچھا کہہ کر چپ رہ سکتے ہو مگر میں یہ کہتا ہوں باپو کہ بریٹش نے باہ کو جیل میں ماں ڈالا ہے اور میں اس کا بدلہ لوں گا کیونکہ وہ تمہاری صرف پتنی ہی تھی مگر وہ میری ماں تھی ہم سب چالیس کروہ ہندوستانیوں کی ماں اور ہم بدلہ لیں گے انیس دسمبر پیتا جی ہماری فوجوں کے پاس کپڑے نہیں دوائے نہیں ڈاکٹر نہیں ہمارے سپاہی دھڑا دھڑ مر رہے ہیں مگر پھر بھی نیتا جی کا نام مردہ دلوں میں زندگی ڈال دیتا ہے اور پیتا جی میں اب بڑا ہو گیا ہوں اور آپ کے کندوں تک آتا ہوں جب میں آپ سے ملوں گا تو آپ مجھے پہچان بھی نہ سکیں گے جب میں آپ کندوں پر لٹھائے جا بادم بڑھائے جا تیرے لیے تیرے وطن کی خاک بے قرار ہے ہمالیہ کی چوٹیوں کو تیرا انتظار ہے وطن سے دور ہے مگر وطن کے گیت گائے جا وطن سے دور ہے مگر وطن کے گیت گائے جا قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے بیت گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی قوم پر لٹھائے جا قدم قدم بڑھائے جا موسیقی بڑا کتھن سفر ہے یہ بڑے کتھن ہے راستے مگر یہ مشکلے ہیں کیا سباہیوں کے واسطے تو بجلیوں سے کھیل آنڈیوں پر لٹھائے جا قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے بیت گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی قوم پر لٹھائے جا بھائیہ اب میں نہیں بس سکوں گا بھائیہ اگر کبھی نیتا جی سے ملنا تو کیول اتنا کہہ دینا کہ میں دلی تک تو نہ پہن سکا لیکن میں نے دلی کے راستے پہ اپنی جان دے دی بچھڑ رہا ہے تجھ سے تیرا بھائی تو بچھڑنے دے نصیب قوم کا بنے تو اپنا گھر اجڑنے دے مٹا کے اپنا ایک گھر ہزار گھر بسائے جا قدم قدم بڑھائے جا پشی کے بیت گائے جا پشی کے بیت گائے جا تیرے لیے تیرے وطن کی خاک بے قرار ہے ہمالیہ کی چوٹیوں کو تیرا انتظار ہے وطن سے دور ہے مگر وطن کے گیت گائے جا لالا رام پرشاد جی آپ کے گھر نیتا جی آئے ہیں نیتا جی نیتا جی آئے ہیں میرے گھر پر نیتا جی آئے ہیں سنا تم نے میرے آئے نیتا جی آئے ہیں ضرور میرے بیٹوں نے کوئی پالا کام کیا ہوگا آج سنگاپور کے گھر گھر میں چچا ہوگا کہ نیتا جی خود چھل کر میرے گھر پر آئے لوگ کہیں گے رام پرشاد کی دونوں بیٹے دیش سوا کے مدان میں پادی لے گئے اور کیوں نہ کہیں وہ دونوں بہادر ہیں وہ جلدی ہوئی آگ میں گز گئے ہوں گے وہ اکیلے دشمنوں کی فوف سے تکرا گئے ہوں گے وہ گرشتی ہوئی توپوں کے سامنے بے خوف کھڑے ہوگے جی ہو شکر جی ہو میرے لازلے پرطاب تم ہزار پرستی ہو تم نے میری گھتن فقر سے اونچی کر دی ہے نیتا جی جہن نیتا جی سنا آگے سنا آگے خوش خبری سنا آگے فرما آگے فرما آگے میں سمجھ گیا شہید کون ہوا پرطاب پرطاب اب میں آپ کے کندھو تک آتا ہوں جب میں آپ سے ملوں گا تو آپ مجھے پہچان بھی نہ سکیں گے روئیے نہیں میرے پوزرگ پرطاب مرا نہیں پرطاب تو امر ہو گیا آج تیویس فروری ہے ہمارے جسوسوں کی خبر ہے کہ چھبیس فروری صبح تین بجے انگریزی فوجیں ہماری فوجوں پر حملہ کریں گی تو پوزیشن یہ ہے یہ برما کی سرحد ہے اور یہ ہماری فوجیں یہ پل ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملاتا ہے اور یہ انگریزی فوجیں ہیں جو اس پل کو پار کر کے ہماری فوجوں پر حملہ کریں گی اور یہ کوہمہ کی سرحد ہے یعنی جہاں سے ہمارا وطن ہندوستان شروع ہوتا ہے ہمارا وطن ہاں تو جوابی حملے کے لیے میں نے یہ سکیم سوچی ہے کہ انگریزی فوجوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہم اس پل کو اڑا دیں اس پل کے اڑتے ہی ہماری فوجیں ان پہاڑیوں کو پار کر کے پچھلی طرف سے انگریزی فوجوں پر حملہ کر دیں اس اچانک حملے سے دشمن خبرہ جائے گا اور اگر ہماری یہ سکیم کابیاں ہوئی تو ہم یقین ان کوہمہ لے سکیں گے مگر اس پل کو اڑانے کے لیے ہمارے پاس بمبار ہوا ایجاز نہیں ہاں تو اس کی تجویز یہ ہے کہ ہم ایک اپنا بہادر سپاہی پیرا شوٹ کے ذریعے دشمن کے کیمپ پر یہاں گرا دیں جو ہمارے جاسوسوں کی مدد سے پچیس فروری رات کے بارہ بجے یعنی دشمن کے حملے سے ایک دن پہلے اس پل کو اڑا دیں مگر اس پل پر انگریزی فوجوں کا زبردست پہرا ہے چنانچہ اس بہادر سپاہی کو اپنی زندگی کا بلیدان دینا پڑے گا نیتا جی اس خدمت کا موقع مجھے دیجئے میرے ماتھے پر جو غداری کٹھیکہ لگا ہے میں سو دھو دینا چاہتا ہوں مگر اس میں موت یقینی ہے نیتا جی وطن کی آزادی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے مجھے تمہارے پیتا کا خیال آتا ہے ابھی ابھی پرطاپ کی موت ہوئی ہے نیتا جی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ وطن کا جذبہ ہر جذبے سے بلند ہوتا ہے بھائی بہن ماں باپ اور اور ہر جذبے سے بلند جانے سے پہلے تم اپنے پیتا سے ملنا چاہتے ہو نیتا جی آپ ہی ہم سب کے پیتا ہیں اچھا تو شیکر تم پر اس ذمہ داری کا بوجھ ڈالے جاتا ہے تم پر اس وقت ایک قوم کی فتے یا شکست کا دار و مہ دار ہے بھگوان تمہاری سہیتہ کرے جنرل بھوسلے کیپٹین شیکر کو پروگرام بتلا دو جی کیپٹین شیکر کل رات کو تم ہوای جہاں سے بھیجے جاؤ گے پچیس فروری رات کو بارہ بجے ہمارے جاسوسوں کی مدد سے تم اس پول کو اڑا دینا اس پول کے اڑتے ہی ہماری فوجیں حملہ کر دیں گی ہمارے جاسوسوں کا کوڈ ورڈ ہے پھول 112 پھول شیکر اور اس لئے لہتا ہے خدا آپ اس کو موت دیں آ Between برس اب موت موسیقی 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 پھول ایک لیلی 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 تو مر چکی ہے کیا ہو رہا ہے آپ کو کتنی عجیب بات آپ کی آواز کسی سے ملتی جلتی ہے اگر وہ مرنے چکی ہوتی تو میں سمجھتا آپ وہ ہی ہیں کون تھی وہ تھی آپ اس سے محبت کرتے تھے ہاں اب تک بھی آپ کے دل میں اس کی یاد باقی ہے اس کی یاد میرے دل میں مرتے دم تک رہے گی مگر اس نے مجھے دھوکا دیا تھا دھوکا ہو سکتا ہے آپ کی محبت کی وجہ سے وہ اپنے کیے پہ پچھتا ہی ہو ہو سکتا ہے مگر اب کیا فائدہ میں نے اسے پھانسی کی سزا تلوائی تھی اس سے مری زمانہ ہو گیا شاید وہ نہ مری ہو اب ایسا کسی ہو سکتا کبھی کبھی جادو ہو جایا کرتا ہے جادو مگر آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ نہ مری آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ اپنے کیے پہ پستائی ہو کون ہے آپ 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 کون ہیں ہیں آپ رہے does آپ 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 نہیں یہ سپنے نہیں ہے شیکر لیتا جی مہان ہے انہوں نے ہمیں معاف کر دیا تھا تم بھی معاف کر دو شیکر لیلی ہی رو میر ہی رو لیلی ناستو کبینہ دو لیلی ہی رو شکاستو ہی رو لیلی رو شکر مجرد نیسی ،نnot نق acum آنین ناو کس اپ استواؤلا نیسی کس او کسی کسر شکری کسر شکری لیلیا تم نے مجھے چھپانے کا کیا بندوبست کیا ہسپتال میں ایک صفائی مر گیا ہے اس کی جگہ تمہیں رکھا جائے گا چلو چلے دیدی انتظار کرتی ہوگی تحر طور پہ aerial رہی ایک سیب ہرا کے ساید اور گا ہاں ہالے اڑے ہاں ہمارے کھڑات کو پل کے نزدیک ایک پیراشوٹ ملا ہے پیراشوٹ خیال کیا جاتا ہے دشمن کا کوئی آدمی ہمارے کیمپ میں آیا ہے بہت زور سے اس کی تاریش کی جا رہی ہے بہت زور سے اس کی تاریش کی جا رہی ہے خاص بخاص جگہ پر پیرا بھڑا دیا گیا ہے اوکی دشمن کا آدمی ہمارے کیمپ میں ڈالی کہہ ہش یہ کرنا ہو ہاں وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بہادر ہے جامباز ہے نیڈر ہے اگر وہ ہوا تو تم پہ کیسی باتیں کر رہے ہو اچھا ہوں پر ماچو تمہیں جلدی اچھا کریں بابا لیلی اوکی کیپٹنو دو ناگے بھیل اور لیلی باہر کھڑے ہیں تم نچاو میں بھی آ جاؤں گی ہمارے کھڑا ہمیں کیوں کیا؟ ہمیں گوزید ہمیں گوزید ہمیں ہماری جینے کے بھی صرف چاری گھنٹے باقی رہ گئے تم موت سے ڈرتی ہو نہیں جب تم ساتھ ہو تو ڈر کس بات کا اور شہدوں کی تو سمادھیا بنائی جاتی ہے تو پھر ہیرو میری صرف یہی خواہش ہے کہ ہم دونوں کی ایک ہی سمادھی بنائی جائے الگ الگ نہیں میں سمجھ گیا اور تم نے بادہ پی تو کیا تھا ہاں تو پھر آؤ بھگوان بودھ کو ساکشی کر کے ہم بیع کر لیں مگر لیلی ہمارے بیعہ پر باجہ نہ ہوگا نہ تم نئی دولن جیسی سجائی جاؤگی نہ تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگے گی اور نہ ہم نئے دولہ دولن کی طرح یہ خواہش کر سکیں گے کہ ہماری شادی کی رات ہزار برس کی ہو کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے تو کیا ہوا موت کے گھوڑ میں آرام تو ملے گا آؤ تیر نہ کریں بھگوان بودھ سے آشیرواد مانگیں کہ موت کے بعد بھی ہم ایک دوسرے سے آلگ نہ ہو آؤ ہم تیرے سامنے پتی پتنی ہونے کا وعدہ کرتے ہیں اور تجھ سے آشیرواد مانگتے ہیں کہ ہم جن جن مانتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں موت بھی ہم آلگ نہ کر سکیں آمین موسیقی 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 میری بھی تو بدقسمتی ہے میری بہن دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے لیلی تمہاری مانگ میں سندھور کیسا دی دی معلوم ہوتا ہے تم دونوں نے شادی کر لی اور مجھ سے پوچھا تک بھی نہیں اچھا اپنے کیے کی سزا بھگتو میرے سریش تو اپنے فرض کے اتنے پکے ہیں کہ تمہیں شادی کی خوشی منانے کی مہلت بھی نہ دیں گے اب موت کی سیج پر ہی شادی کی خوشی منانا میں کیا کر سکتی ہوں جا شاید اسی دن کے لیے پار پوسکے بڑھا کیا ہوگا اچھا دیدی سریش شیکر تمہارا بھائی ہے لیلی میری بھیان ہے یہ دونوں بھاگ نہیں جائیں گے ہم دونوں باہر کھڑے ہوتے ہیں انہیں شادی کی خوشی منانے کی مہلت دے دو دالی میرے پسٹولو تھالو دل میں کشم کشورے یہ سریش ایک طرف بھائی دوسری طرف فرض ایک طرف بھائی کی موت اور دوسری طرف بھائی کی محبت دالی گھبرانی کی کونسی بات ہے تمہارا کتنا نام ہو جائے گا کیپٹن سریش سے میجر کرنل برگیڈیر چپرا دالی چپرا چپرا یہ تو خوش ہونے کی بات ہے میرا سریش برگیڈیر ہو جائے گا ہو سکتا ہے ان خدمات کے بدلے میں تمہیں وکٹوریا کراس مل جائے یہ کیا کہہ رہی ہو ڈالی تم بھی مجھے غلط سمجھتی ہو میں تمہیں غلط نہیں سمجھتی سریش میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہارا فرز مجھے مجھبور کر رہا ہے تمہارا فرز تمہیں مجھبور کر رہا ہے سوزا رنجا کرو 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 ڈالی ڈالی میرے دف میں شکر کی محبت اور فاس میں جو کشم کشم رہی تھی تم نے مجھے اسے چھوٹ گارہ دلا دیا شکریہ تم دشمن کے ساتھ مل گئی تھی لیکن تم نے مجھے دھوکے میں رکھا مرنے سے پہلے تم سے ایک بار پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہاری محبت بھی ایک دھوکہ تھی سرسر بتا نہیں سریش کچھ مدد کے لیے ہم دونوں کے راستے الگ ہو گئے تھے اور اب پھر ایک ہو جائیں گے اب بہت دیر ہو گئی ہے ڈالی میں جا رہا ہوں سریش تم اکیلے نہیں جا سکتے میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے تمہاری محبت کو دھوکہ نہیں دیا کبھی 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 یہ رہا وہ پول ہندوستان کے سارت کہاں سے شروع ہوتی ہے ادھر یہاں سے سوگز دور ہے یہ لہلہ آتے ہوئے کھیت سونے کی چڑیا نام تھا ہمارے ہندوستان کا ان ظالم ویدرشوں نے لوٹ لیا ہم ہندوستانی سے آزاد کریں گے اب اپنا کام شروع کریں سورش دارلی دارلی تم جا کے ریپورٹ کرو تم لاشوں کا اٹھانے کا انتظام کرو میں پول کے طرف جاتا ہوں دارلی 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 ہید باستگی آزی دارلی شاید اس سے شک ہو گیا اب وہ ہمیں پگڑ کی رہے گا اسے ختم کر دینا چاہیے دارلی 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 ہی سوچنے کا وقت نہیں تون کنٹرل سویت پر پہنچ دو میں بہا آگ دیو دارلی موسیقی چوب کیسی گریہ ہویا موسیقی 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 کریں لیلی، پاکوا پاکوا لیلی، چلک موسیقی ٹھیک بھونکڑو موسیقی 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 کیا والیلی تم جو میری آنکھ ہے گوٹ ان توڑنے والوں کی تلاش کرو پریٹیس گارز ہماری تلاش کر رہے ہیں اب موت کا ڈر نہیں لیلی ایسے کام ہے اب موت تو ہر اندوستانی کو نصیب ہو ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہماری فوجی آگے بڑھیں گی وطن آزاد ہوگا اتحاس میں ہمارا نام لکھا جائے گا ہاں ہیرو ہمیں اور کیا چاہیے صرف ایک چیز اور لیلی مرنے سے پہلے اپنے وطن کی مٹی چوننا چاہتا ہوں کتنی دور ہے ہمارا وطن وہ یہاں سے سوگل دور ہے مجھے لے چلو مجھے وہاں لے چلو لیلی یہاں سے باہر نکل دی یہاں پڑے بھی بھی تو موت ہے میں اپنے وطن کے سرزمین پر مرنا چاہتا ہوں مجھے وہاں لے چلو لیلی چلو میری ہیرو گھرڈ ایک پوزیشن جاران ترف سے گولی بار شروع کرو یہاں سے دور ہے کوئی پچاس ہزار چلو ہیرو چلو ہیرو 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 لیلے 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 تم آگے بڑھو میں بہت زخمی ہو گئی ہوں لیلے اس سے چلا نہیں جاتا صرف تیز کچھ باقی ہے تم آگے بڑھو ہیرو تم آگے بڑھو چلتی چلتی لیلے لیلے اور کتنے دور ہے لیلے اس کا سیرو آگے بڑھو ہیرو 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 لیلے امی اتنی دور باقی ہے لیلے سرک دس کز اور لیلے لیلے جائے ہند جائے ہند جائے ماتر بھومی جائے ماتر بھومی جائے ماتر بھومی جائے ہند لینے کہاں ہوں تم ہاں میں آ رہی ہوں ہماری سب کھائی سے پوری ہو گئی ہماری سب کھائی سے پوری ہو گئی دیکھو آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے نا یہ بمبا اور بارود نہیں پھٹ رہے آتیس باجیاں چھوٹ رہی ہیں آہ آہ دیکھو یہ خون نہیں ہے میرے ہاتھوں میں مہندی لگی آہ 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 جلدی آؤ لینی آہ اور دیکھو ہی رو آہ میں تمہارے قدموں میں آہ قدموں میں نہیں لیے میرے پاس آہ 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 سنا تم نے ہمارے ٹینکوں کی آواز ہمارے فوجی آگے بڑھ رہی ہیں آہ 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 او بکارا جاہند 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 شوٹ شوٹ موسیقی 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 موسیقی